چلی تو دیش ہمارا کی شروعات اتر پردیش کی سیاسی خبر کے ساتھ کریں گے جہاں چناو ہے اور سیاست کا کیندر اس بار مطورہ بن رہا ہے اب اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ بھگوان کرشنس سپنی میں آئے اور سپا سرکار بننے کی بات کہی تو یوگی نے پلٹ وار کر دیا اور بولا جب سپا کو ستہ ملی تو رام بھکتوں پر گولیاں چلوائی تھی جب ستہ ملی تھی تب رام بھکتوں پر بھی گولیاں چلا رہے تھے ایوڈھیا کاشی کے بعد اب مطرہ کی تیاری ہے یہ نارا یوپی چناؤں میں خوب گوج رہا ہے راجی کے سی ایم یوگی آدھتینات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایوڈھیا میں رام مندر اور کاشی میں وشونات دھام بنا تو مطرہ ورندہ ون کیسے چھوٹ جائے گا یعنی بیجپی ایوڈھیا کاشی کے بعد یوپی میں مطرہ کا مددہ گھرمانی کی کوشش کر رہی ہے ایسے میں وپکشی پارٹی کیسے پیچھے رہتی پشورام کی مورتی لگوانے والے سماجواری پارٹی ادھیاکش اخلیش یادو نے بھی مطرہ کا مددہ لپک لیا اور کہہ دیا کہ بھگوان شری کرشن ان کے سپنے میں آتے ہیں جس کے بعد ان پر بیجپی کا پرہار جاری ہے ہمارے سپنے میں دے بھگوان پر کہہ رہے تھے اخلیش یادو کو بابر اور جنہ سے پھرسط ملی اور اب بھگوان کرشن سپنے میں دکھنے لگی وہی بھہوجن سماج پارٹی نے کہا ہے کہ اخلیش کا سرکار بنانے کا سپنا سچ نہیں ہوگا اب جو لوگ سپنے کی سوداگری کرتے رہے تو ان کو سپنے میں سرکار دکھے گی لیکن سپنے میں ہی دکھے گی وہ سچائی میں نہیں اتربدیش کے لوگوں کو اور اس بات کا خود ان کو بھی احساس ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ صرف سپنوں کی سرکار رہے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پچھلی بار جب ان کی سرکار بنی تو انہوں نے مظفر نگر کان گھن کے اس میں راج میں ہوا تمام طرح کے گنڈا تنتر کی تمام طاقتیں بڑھیں اور یہ گنڈا وادی طاقتوں نے جنتا کو پریشان کر کے رکھ دیا تو جنتا سچیت ہے انہوں نے اتربدیش کے لوگ کہا رہے ہیں کہ ان کی تو سرکار آئی نہیں سکتی اب سوال یہ ہے کہ آخر بیجی پی شری کرشن جنم بھومی کے مدے کو اتنا ہوا کیوں دے رہی چناوی وشلے شکوں کی معنی تو پشچمی اتربدیش میں بیجی پی کو لے کر کسانوں میں ناراض گی ایسے میں براج منڈل کیا ہی جانے والے پشچمی یوپی میں شری کرشن جنم بھومی کا مدہ اٹھا کر بیجی پی کسانوں میں موڈی یوگی سرکار کے پرتین ناراض گی کم کرنے اور ہندوؤں کو ایک چھتری کے نیچے لانی کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انہیں ووٹ کا فائدہ ہو سکے بیار ریپورٹ زی میڈیا